بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک لہدہ صحیح نکھار آئے گا اور وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو فیس پیک لے کے آئی ہوں جو شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ایک کوئی میجک استعمال کر لیا ہے یہ آپ کی سکین کے اوپر ایک میجک کے طور پر کام کرے گا اور آپ کی سکین کو بہت زیادہ زبردستہ نکھار دے گا ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک دے دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے بہلے مل سکے تو یہ غلاب کی پتیوں کا پاوڈر ہے روز پیٹل پاوڈر یہ میں نے ایک چمچ لیا ہے اس کے اندر اس کو آپ ایزا سکربر بھی استعمال کر سکتے ہو یہ ایک سکربر کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے بلکہ اس کو آپ سکربر ہی کہہ سکتے ہیں اور ایک چمچ ہم اس کے اندر ایلمنڈ پاوڈر بادام کا پاوڈر شامل کریں گے یہ بادام لے کے میں نے اس کو چھلکوں کے ساتھ جو ہے وہ پیسا ہوا ہے چھلکوں سمیت گرائنڈر جار میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر شہد میں لائیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر شہد کا ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کا ہم نے زیادہ سموز سا پیسٹ تھیار کریں گے بہت رنی بھی نہیں اور بہت تھک بھی نہیں تھک ہے تھوڑا سا تھک تھک سا پیسٹ بنائیں گے اور ایک چمچ ہم اس کے اندر دہی کا ملائیں گے دہی آپ نے تھوڑا تھک haulا لینا ہے دہی کا پانی آپ نے نکال دینا ہے تھوڑا تھک والا استعمال کرنا اور زیادہ زنی پیسٹ نہیں بنانا ابھی تھوڑا اگر آپ کو لگے کہ ایک چمچ دہی ملانے سے آپ کا پیسٹ جو ہے وہ ابھی تھک ہے نہیں ہوا تو آپ اس کے اندر ایک چمچ ارکے غلاب کا ملا دیں یا مزید دہی ایڈ کر لیں تو میں نے مزید دہی ایڈ کیا ہے کرنے کے بعد اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ تھوڑا سا تھک سا پیسٹ تیار کر لیں گے یہ بہت زبردست سکربر ہے صرف دس منٹ کی آپ نے اس کے ساتھ سکربنگ کرنی ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ لگانا ہے اور پانچ منٹ اس کی سکربنگ کرنی ہے اور پانچ منٹ آپ نے ایسے ہی اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سکربر تیار ہو چکا ہے بہت زبردست ہے میرے کہنے پر ایک دفعہ استعمال ضرور کیجئے گا سکین کے اوپر بہت زبردست سا گلو آئے گا صرف ویک میں آپ نے دو یا تین دفعہ اس کو یوز کرنا ہے دیکھئے گا میری سٹارٹ میں سکین دیکھیں کس طرح سے ہے اور لگانے کے بعد دیکھئے گا کتنی چمک اور گلو آتا ہے اس کے اوپر تو دوستو اب ایک دفعہ استعمال کریں پسند آئے پہلے استعمال کریں پسند آئے پھر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ویوز آتی ہیں لیکن آپ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہو سبسکرائب کر دیا کریں اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اس کے بعد انسبسکرائب کر دیتے ہیں دوستو ایسے مت کیا کریں فرینڈز دیکھیں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمارا سپورٹ ہوتا ہے میں بہت محنت کرتی ہوں اور اس امید پر کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیں گے فیڈبیک دیں گے اور میرا چینل گروہ کرے گا مجھے 500 میرے سبسکرائبز ہونے والے ہیں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرے سبسکرائبز بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں پانچ منٹ آپ نے اس طرح سے اس کی سکرابنگ کرنی ہے اچھی طرح سے اور دس منٹ میکسیمم آپ نے صرف دس منٹ دینے ہے اس کو ڈرائے ہونے کے لئے ٹھیک ہے فل پانچ منٹ آپ نے سکرابنگ کرنی ہے دیکھیں دس منٹ بعد پانچ منٹ کی سکرابنگ کرنے کے بعد یہ دس منٹ ہم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو واش کروں گی اور واش کرنے کے بعد ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اب میں تو بس اتنا ہی کہوں گی دوستو اگر آپ کو لگے کہ واقعی ریزلٹ آیا ہے تو مجھے فیڈبیک دینا ہے انشاءاللہ دیکھیں میں نے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھ پہ دیکھ لیں کتنی چمک ہے کتنی رونک ہے ماشاءاللہ اگر آپ اس کو فیس پہ اپلائے کریں گے ہاتھوں اور پاؤں کی سکن زیادہ سخت ہوتی ہے اس کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس کو فیس پہ اپلائے کریں گے تو اس کا دبل ٹرپل اثر ہوگا ویک میں دو دفعہ تین دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تو ایک دفعہ ضرور لگائے گا گلاب کی پتیوں کا پاودر آپ کو پنسار کی دکان سے بھی مل جائے گا اگر نہیں ملتا تو گھر میں بھی آپ بنا سکنے ہیں بہت آسان ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل ہو جائے جو آویلیبل نہ ہو تو اگر پسند آیا ہے تو فیڈباک دیں اور پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ